نمسکر میں ہوں راہل سنہا ستہ کے سبھی نیوز مطروں کا سواگت ہے ستہ کی شروعات میں ستے پہ ستہ یعنی سات خبریں اور دلچسپ جانکاریاں آج سب سے پہلے ہم آپ کو ہماس کی موت کا ایسا چکر ویہو دکھائیں گے جو گازہ میں تیار ہو چکا ہے صرف سات دن اور ہماس سنگھار کی الٹی گنتی اسرائیل نے شروع کر دی ہے آج یہ بھی دیکھے گا کیسے اسرائیل نے بدلے کی آگ میں گازہ کا نقشہ ہی بدل دیا ہے پھر ہماس پر اسرائیل کے سب سے بڑے حملے کی بات کریں گے اس بار اسرائیل نے سیدھے ہماس چیف اسماعیل ہانیے کے گھر پر ائر سٹرائک کی ہے اس مسائل اٹیک میں کیا نقصان ہوا ہے اور ہماس اس کا جواب کس طریقے سے دے سکتا ہے یہ بھی سمجھائیں گے اس کے بعد اس حضب اللہ کی خبر جس نے پہلی بار اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف برکان مسائل کا استعمال کیا ہے کیا یہ چوبیس گھنٹے کے اندر نسر اللہ کی دھمکی کا پہلا ٹریلر ہے کچھ بڑی خبر دیش سے چھتیس گھر میں سٹھا ایپ پر بھی سیاست ہو رہی ہے آج پردھان منطری موڈی نے درگ کی ریلی میں سٹھے بازی سے کانگریس کا لنک بتایا اور کہا کہ کانگریس نے مہادیب کو بھی نہیں چھوڑا پوپیش بھگیل نے اس کا جواب دیا اور کہا یہ صرف بدنام کرنے کی کوشش ہے بی جے پی کو اس میں کوئی شرم نہیں ہے آج گرہ منطری امک شاہ نے بھی مدھر پردیش کے شوپور میں ریلی کیا اور کہا کہ مدھر پردیش کی جنتہ تین بار دیوالی منائے گی پہلی دیوالی بارہ نومبر کو دوسری دیوالی تین دسمبر کو بی جے پی کی جیت پر اور تیسری دیوالی بائیس جنوری کو رام للا کی پرانڈ پرتشتہ پر آج ستہ میں پاکستان کی بھی بات کریں گے جس کے میاں والی ائر ویس پر آج صبح بڑا آتنگ کی حملہ ہو گیا ہتھیاروں سے لیس آتنگھاتی حملہور کیسے ائر فورس کے ٹریننگ بیس میں گز گئے اور پاکستان کو ہلا دیا کیسے پاکستان کے آتنگواتیوں کو پالنے کی قیمت اب خود وہ چکا رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد نیپال میں آئے اس بھکم کی خبر بھی ہوگی جس نے 154 لوگوں کی زندگی چھیل لی لیکن سوال یہ اگر ایسا بھکم دلی انسیار میں آ گیا تو کیا ہوگا اس پر ستہ کی ایک وشیش کنجی ہم نے تیار کی تو چلیے ستہ کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے حماس پر اسرائیل کے انتقام کی ایسی اگنی ورشہ دکھاتے ہیں جو بہت جلد حماس کو بھسن کرنے والی ہے اگلے سات دن میں ختم اب حماس ہوگا بھسن گازہ میں حماس کی موت کا چکر ویو بن گیا نوت گازہ میں چیخ پکا آئی ڈی ایف کر رہی حماس سنگھار حماس کی سرنگ کے دروازے پر آئی ڈی ایف کے مرتیو داتا اب حزباللہ ہو یا حماس اسرائیل کرے گا سروناش اتری کازہ کے چپے چپے پر موت کی تھک تھک تو ستہ میں سب سے پہلے ہم آپ کو اس وار زون میں لے کر چلتے ہیں جو حماس کے لئے اب موت کا چکر ویو بن گیا ہے یہ گازہ کا وہ بیٹل گراؤنڈ ہے جہاں ہر منٹ بے حساب بارودی بیسکوٹ ہو رہا ہے ہر گھنٹے بے حساب لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور اسرائیل کے انتقام کی آگ میں اب حماس دھیرے دھیرے بھسم ہوتا جا رہا ہے اسرائیل نے اب نورٹ گازہ میں حماس کو چار اور سے گھیڑ لیا ہے اور گازہ میں ایک ایسی بارودی ریکھا کھیچ دی ہے جس سے پار کرنا حماس کے لئے مشن ایمپوسیبل جیسا ہے اسرائیل کے سیکڑو ٹینک اس وقت گازہ کے اندر گدر مچا رہے ہیں اسرائیل کے سینک حماس کے لڑاکوں کو چن چن کر ختم کر رہے ہیں حالانکہ حماس بھی ان کا جواب دے رہا ہے پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ حماس کا وناش اب دور نہیں ہے لیکن اگنی ورشہ صرف ہتیاروں سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ زبانی مسائل سے بھی بارودی بیان ایک دوسرے پر داگے جا رہے ہیں اور اس میں نہ تو اسرائیل کم ہے اور نہ ہی حماس اور حزباللہ کی جوڑی جو مل کر اسرائیل کے انت کی قسمیں کھا رہی ہیں اسرائیل کی اور سے صاف کہہ دیا گیا ہے کہ حماس نے اسرائیل سے ٹکرانے کی غلطی کی اور اب اس کا سروناش تہ ہے اس کے جواب میں حماس کی القسم برگیٹ نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دی کہ گازہ ہی اسرائیل کے لیے اتحاس کا سب سے بڑا شراب ثابت ہوگا اسرائیل نے کہا کہ جو غلطی حماس نے کی ہے اس کی قیمت کلپنا سے بھی کہیں زیادہ ہونے والی ہے اس کے بدلے میں حماس کی اور سے جواب دیا گیا جو اسرائیل کے سینک گازہ میں موجود ہیں ان کے شوو کو وہ کالے کپڑے میں پیک کر کے واپس اسرائیل بھیجے گا اسرائیل نے پھر اپنے ارادے سپشٹ کر دیے اور کہا کہ حماس کا انت اب کوئی نہیں روک سکتا اس کے جواب میں حضباللہ کی اور سے کہا گیا کہ وہ حماس کے ساتھ ہے اور دونوں مل کر اسرائیل کو جڑ سے مٹا دیں گے اسرائیل کی اور سے کہا گیا کہ اس جنگ میں جیت تو ہماری ہی ہوگی اس کا جواب حضباللہ کی اور سے دیا گیا اس نے کہا کہ اس یدکانت اب حماس کی جیت کے ساتھ ہی ہوگا گصے کی آگ بیانوں کے ساتھ ساتھ وارزون میں بھی صاف نظر آ رہی ہے ہم آپ کو آگے حماس کی موت کا ایسا چکر بھی ہو دکھائیں گے جسے اسرائیل کی ڈیفنس فورسز نے گازہ میں تیار کیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو وارزون کے کچھ ایسے ویڈیو دکھاتے ہیں جو ایکشن سے بھرکور ہیں پہلا ویڈیو اسرائیل کی ڈیفنس فورسز کا ہے جس سے یہ دعویٰ دکھایا گیا ہے کہ کیسے نورٹ گازہ کے چپے چپے پر اسرائیلی ٹینکوں کا خوف قائم ہے آئیڈی ایف کے ٹینک حماس کے ٹھکانوں پر شولے اور گولے برسا رہے ہیں اور اسرائیل کے سینک چن چن کر حماس کے لڑاکوں کو ٹھکانے لگا رہے ہیں اسرائیل کے ویڈیو کا جواب حماس نے بھی ویڈیو سے ہی دیا اور اس نے بھی اسرائیل پر راکٹ ورشا کا ایک ویڈیو شوٹ کیا گازہ سے حماس نے اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے کئی راکٹ دا گیا حالانکہ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس کے آئرن ڈوم سسٹم نے ان حملوں کو ناکام کر دیا حماس نے اسرائیل کے شہروں کے ساتھ ساتھ اس کے پورٹس کو بھی ٹارگٹ کیا ہے حماس کی اور سے اسرائیل کے ہائفہ پورٹ پر بھی حملہ کیا گیا اور اس کا جب ایک راکٹ سمندر میں جا کر گرا تو یہ بارودی افان سمندر کے اندر بھی اٹھتا ہوا دکھائی دیا دھماکے کے سبات سمندر میں 20 فیٹ اونچھی لہریں اٹھتی نظر ہیں جیسا ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گازہ میں اسرائیل کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا سردرد ہے تو وہ ہے حماس کی سرنگیں اور اس کا ثبوت حماس کی اور سے جاری کیا گیا ہے اس ویڈیو میں گازہ میں موجود اپنی سرنگوں سے نکل کر حماس کے لڑا کے اسرائیلی ٹینک کو تباہ کرتے نظر آ رہے ہیں اسرائیل نے گازہ سٹی کو گھیر کر حماس کو ایک سیمت علاقے میں قید کر دیا ہے اور انہیں وہیں پر مار رہے ہیں حالانکہ کچھ علاقوں پر حماس اور اسرائیل کے بیچ آمنے سامنے کی بارودی جنگ بھی جاری ہے جس میں حماس کے لڑا کے اسرائیل کے سینکوں پر گولیاں برسا رہے ہیں ہم آپ کو اس کا بھی ایک ویڈیو دکھا دیتے ہیں تو اسرائیل حماس کو صرف مار رہا ہے اور گن نہیں رہا ہے کتنا بارود وہ اس پر برسا چکا ہے اور کتنے بم گولے مسائل اور مارنے ہیں لیکن آج اسرائیل نے گازہ میں جو کیا ہے وہ حماس پر اس کا اب تک کا سب سے بڑا اٹیک ہے کیونکہ اس بار اس نے سیدھے حماس کے آقا اسماعیل ہانیے کے گھر کو ٹارگیٹ کیا ہے اور اسے ایک جھٹکے میں پاودر میں تبدیل کر دیا ہے